مدی پردیش مدی پردیش مہاراج اور شیوراج کی جوڑی مدی پردیش میں کملنات کی جگہ کمل کو کھیلانے کی محیم تیز کر دی ہے ڈلی گھڑکاؤں جیپور بینگلورو میں مچھی سیاسی خلوالی پار اب بھوپال میں ویرام لگنے والا ہے بی جے پی اور کانگریز دونوں کے لیے فیصلے کا وقت آ گیا ہے مدی پردیش میں جاری سیاسی گھماسان کے بیچ کملنات سرگار کو 16 مارچ کو فلو ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا دیر رات ایمپی کے راجبال لال جی ٹنڈن نے فلو ٹیسٹ کے آدیش جاری کر دیئے سو مرز شروع ہونے والے بجٹ ستر کے پہلے دن راجبال کے ابھیبہاشر کے ترند بات ہی ویدان سوہ میں وشواس مدبر ووٹنگ ہوگی مدی دان صرف بٹن دبا کر ہوگا یہ برگریہ اس دن پوری ہوگی اور اس کی ویڈیو گرافی بھی کرائی جائے گی اُدھر کانگریس کے باغی 22 ویدھائکوں میں سے 6 ویدھائکوں کا اسطیفہ اسپیکر نے سلکار کر لیا ہے وہیں 16 باغیوں کے اسطیفے کو لے کر سسپنس بنا ہوا ہے اگر یہ اسطیفے سلکار ہوتے ہیں تو کملنات سرکار الپمت میں آ جائے گی وہیں کانگریس اب کانونی دعو پیج پر بھی ویچار کر رہی ہے سوطروں کی مانے تو کانگریس ماملے کو لے کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ گھٹا سکتی ہے لیکن کانگریس کے سامنے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آج رفی بار ہے اور کورٹ آج بند ہوتا ہے اُدھر شیوریہ سنگھ چوہان نے کل راج جپال سے ملاقات کی اور کملنات کی الپمت سرکار کا حوالہ دیتے ہوئے جلد فلور ٹیسٹ کرانے کی مانگ کی وہیں اب شیوریہ دلی میں امیشہ سے ملاقات کر آگی کی رنڈیتی تیار کر رہے ہیں اس بیچ کملنات نے امیشہ کو خد لے کر ویدھائکوں کی خرید فروقت کرنے کا آروپ لگایا اتنا ہی نہیں ایم پی کے مکہ منتری نے بینگلورو میں ٹھہرے باگی ویدھائکوں کو رہا کرنے کی بات بھی کہی اب ماملہ فلور ٹیسٹ میں دم دکھانے کا ہے فلور ٹیسٹ کہ مانگ تو کملنات جی نے بھی کی ہے کل گورنر صاحب کے سامنے اور آج ہم لوگ بھی دیکھیا ہے گورنر صاحب کو کہ آپ فلور ٹیسٹ کروائی اس کے بعد ہی شاری کاروائی بھی سانسوا کی چلے گی ایک الپنات سرکار جس کے ساتھ میں اب بہمت نہیں رہا ہو سب کے لیے جگ جاہر ہو گیا سب کو معلوم گیا اب اس کے بعد میں اس سرکار کا لکھاؤ کا بھاسن پڑوانا جہاں تک فلور ٹیسٹ کا سوال ہے یہ سارے نڈنے تو سپیکر سا کریں گے ویدان سوا کا سطر آہود ہو چکا ہے اس کا یہ نیم ہے اور قانون ہے اور فیصلے ہیں کہ ہر ورش کے پہلے دن ماننی مہام مہیم راجپال جی کا بھیماشن ہوتا ہے اس پہ چرچہ ہوتی ہے اس پہ چرچہ ہونے کے بعد اس پہ ووٹن ہوتا ہے مدھا پردیش میں سندھیا کے بی جی پی میں شامل ہونے کو لے کر بی جی پی سانسا دنوراک شرمانی عجیب و گری بیان دیا ہے جن کا کہنا ہے کہ بی جی پی میں اسامہ بن لادین کا بھی سواگت ہے دیکھئے اتھیاس میں بہت سارے پندے ہوتے ہیں اور اتھیاس بہت لمبا باجپا کیونکہ ہماری ویچار دھارہ کے ساتھ نہیں تھی اگر آپ کو ہماری بھول ویچار دھارہ کے ساتھ جنگنا چاہتا ہے تو ہم سب تس سواگت کریں اگر ہماری ویچار دھارہ کا پورا دیم اور قانون سے پالن کریں گے تو ہم سواگت کر سکتے ہیں بھارت میں کورونا کے کیس تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اب آکڑا سو کے پار پہنچ چکا ہے جسے دیکھتے ہوئے سرکار نے کورونا کو آبدہ خوشت کر دیا ہے وہیں آز سارک دیشوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پردھان منتری موڈی کورونا سے نپٹنے پر چرشہ کریں گے سو کے پار پہنچی کورونا کے مریضوں کی سنکھیا پانچ راجیوں میں کورونا مہماری گھوشت سولہ راجیوں میں اسکول کالیج بند ساتھ راجیوں میں سنیما ہال میں لگا تالہ کئی زلوں میں 1344 لاغو چار ہزار سے زیادہ لوگ کورونا کے سندگ بھارت میں کورونا کے ماملے لگتار بڑھتے جا رہے ہیں کورونا سے زنکرمیت مریضوں کا اکڑا سو کے پار پہنچ گیا ہے وہیں سندگ دو کی سنکھیا چار ہزار ایزے میں سرکار اس بیماری کو بھارت سے پوری طرح سے بھگانے کے لیے کمر کس چکی ہے دیش میں کورونا کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے کیندر سرکار نے اسے آبدہ کی شریڑی میں شامل کر دیا ہے ایسے میں آبدہ فنڈ کو راجیے کورونا کی چنوٹی سے نبٹنے کے لیے استعمال کر سکیں گے حالانکہ راجیے اس آبدہ فنڈ میں ملنے والی کل سالانہ راشی کا 25 فیزدی تک کا حصہ یہ راشی وہ خرچ کر سکیں گے مریضوں کے کھانے کپڑے دوائیوں پر بھی راشی کا خرچ کیا جا سکے گا وہیں لیب سواسکرمی نگر نکام پولیس کو بھی اس چنوٹی سے نبٹنے کے لیے وہ فنڈ کا استعمال کیا جائے گا آج پردھان منتری نریندر موڈی سارک دیشوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جڑیں گے جہاں کرونا پر چرچہ ہوگی پردھان منتری نے سارک دیشوں کی مدد سے کورونا کو پوری طرح سے ختم کرنے کی امیجتائی ہے انہوں نے پہل کیا ہے سارک دیشوں کے سبھی نترت سے بات کرنا اور یہ کورونا کا کوئی باؤنڈری نہیں ہے کوئی انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں ہے یہ پکشی کی طرح ہے جو ایک دیش سے دوسرے دیش میں بھی جا سکتا ہے ویڈیو کی طرح ہے اور آج پورا بھارت پوری طرح سے تیار ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ بھارت کی تیاری سچ پچھ سرانی ہے اس وائرس کے خلاف جو ابھیان چلا ہے ہمیں وشواس ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اور دنیا کو بتا سکیں گے کہ ایسے ستیتیوں میں کس پرکار سے سرکاروں کو قدم اٹھانا چاہیے کورونا کے چلتے تین اپریل کو ہونے والے پدم برسکاروں کو ٹال دیا گیا ہے وہیں سرکار نے چار پڑوسی دیشوں سے سٹے بورڈر کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے بھارت نیپال بھارت بانگلہ دیش بھارت بھوٹان بھارت میں ہمار سیما کو سیل کرنے کا آدیش دیا ہے وہیں بی سی سی آئی نے گھرے لوں میچوں میں بھی روک لگا دی ہے آج تک بیورو کورونا کو لے کر ایک اور راجی سرکارے الارٹ پر ہیں تو وہیں دوسری اور ماملی لگتار بڑھتے جا رہے ہیں کورونا کی سب سے زیادہ ماملے مہاراشتر سے آ رہے ہیں کئی راجیوں نے اسے مہاماری بھوشت کر دیا ہے تو کئی شہروں میں دھارہ 144 لگا دی گئی ہے مہاراشتر اب کورونا کا بڑا کینڈر بنتا جا رہا ہے جہاں اب تک 30 سے زیادہ ماملے سامنے آ چکے ہیں حالاتوں کو دیکھتے ہوئے مہاراشتر سرکار نے 31 مارچ تک کورونا کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے اتراخنڈ سرکار نے اسے مہاماری گھوشت کر دیا ہے اتراخنڈ سرکار نے بھی اگلے 15 دنوں تک مال اور سنیما ہال بند رکھنے کا اعلان کیا ہے ہم نے راجے کے انترگت اس کو اتراخن اپیڈیمک ڈیسیس کوویڈ نائنٹین ریگولیشن دوہزار بیس یعنی اس کو راجے کے اندر مہاماری گھوشت کر دیا لیا ہے ہم سمیں سمیں پر کسی اسکول بند کرنا کھولنا کولیج بند کرنا اتیادی انیک پرکار کچھ لوگ ہی کٹے ہوتے ان کو روکنا یعنی ایک پوری پاور اس کے انترگت وہ پرابت ہو گئی ہے سواستی بھاگ کورونا وائرس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے تیہار جیل پرشاشن نے کیدیوں کے لیے آٹھ آئیسولیشن وارٹ بنائے ہیں اور جیل فیکٹری میں ماسک اور لیکویڈ ہینڈ سوپ کا بھی بڑے پیمانے پر اتپادن شروع کر دیا ہے قریب ڈیڑھ ہزار سے زیادہ قیدیوں کی سکریننگ کی گئی ہے اس بیچ دلی میں وہان سے آئے 112 لوگوں کے ٹیس نیگیٹیو بائے گئے جس میں 36 ویدیشی شامل تھے ان لوگوں کو واپس گھر بھیج دیا گیا کورونا کا ایسا خوف چھایا ہے کہ جمہ کشمیر کے چار زلوں میں 1344 لگا دی گئی ہے وہیں بیہار کے سمستی پور اور مزفر پور میں بھی 1444 لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے دیکھتے جا سوٹی ہے علاقی پیریس کی سڑکوں پر رونک دیکھ رہی ہے جہاں لوگ بینا ماسک گے شاپنگ کرتے اور گھومتے نظر آ رہی ہیں اس وقت میں فیمس آگدے ٹرائیمف کے سامنے موجود ہوں اور کافی سنکھیا میں یہاں پر ٹورس موجود ہیں شہر کی رونک اس وقت دیکھتے ہی بناتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ٹرافک کی آبجا ہی کم ہو گئی ہے لوگ گھروں سے کم نکل رہے ہیں یا دورس یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہیں یا ہوتیلز کیفیز بند ہو گئے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھے خاصی رونک بنی ہوئی ہے پورے ٹاؤن میں یہاں پر گھریا جگہ سکتے ہیں دورس بھائی سنکھیا میں یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں چاہے وہ کیفیز ہیں، ریسٹورانز ہیں، ہوتیلز ہیں یا باقی دکار یہاں یہاں پر اچھے خاصی بیڑ اور رالت ان میں بنی ہوئی ہے فرانس کی سرکار نے لوگوں سے ایک جگہ پر زیادہ اگٹھا نہ ہونے کی اپیل کی ہے اس بیچ سرکار کے خلاف یلو ویسٹ ریلی کے پردرشن کاریوں کا پردرشن جاری رہا جس کی سرکشہ بلوں سے مٹھ بھی ہو گئی اُدھر اٹلی میں کورونا کے کیس کم ہونے کا نام نہیں لے رہے اٹلی میں 24 گھنٹے میں کورونا وائرس کے 3497 نئے کیس پائے گئے لوگ گھروں میں قید ہیں اور بالکنی سے گانا گا کر ایک دوسرے کی خوصلہ افضائی کر رہی ہیں دنیا میں کورونا نے کوہرام مچا رکھا ہے چین کے بعد اب سب سے زیادہ یرپ روحادت ہے فرانس سرکار نے کورونا کے چلتے ایفل ٹاور کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے ایز میں فرانس کے موجودہ حالاتوں پر جائزہ لیا پیریس میں ہماری سمدھاتا پنکر چوپا دہائے نے اس وقت میں فیموس آگدے ٹرائنف کے سامنے موجود ہوں اور کافی سنکھیا میں یہاں پر ٹورس موجود ہیں شہر کی رونک اس وقت دیکھتے ہی باتتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ٹرافک کی آوجا ہی کم ہو گئی ہے لوگ گھروں سے کم نکل رہے ہیں یا ٹورس یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہیں یا ہوتیلز کیفیز بند ہو گئے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھی کھا سی رونک بنیزی ہے پورے ٹاؤن میں یہاں پر گھریا جگہ سکتے ہیں ٹورس پھاری سنکھیا میں یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں چاہے وہ کافیز ہیں ریسٹورانز ہیں ہوتیلز ہیں یا باقی دکانے ہیں یہاں پر اچھی خاصی بیڑ اور رالت ان میں بنی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے آنا چھوڑ دیا ہے یا ٹاپ آ رہے نہیں ہے کسی کے بعد کا در کسی میں ہو لیکن ہاں حیرانی کے بعد مجھے پاس یہاں لگ رہی ہے یہاں پر کہ ہدایت گائیڈ لائنز کہیں بھی کچھ نہیں ہے آسک اگر کسی نے پہنا ہو ایسا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا اور سب سے بڑا اچھچر فیرس کی سٹریٹس میں یہی ہے سب عام زندگی سامان یا طریقے سے چل رہی ہے لوگوں نے گھر تو بلکہ نظر نہیں ہے تکتے ہیں فیرس اچھتا ہے اسی کے ساتھ صبح صبح میں میرے ساتھ کلا لیتا ہے دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے